کیا آپ بھی انگلیس لنگکویج سیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنی جو ہے match with o skills better کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اختتام تا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آسان Spidercom جس کے ذریعے سے آپ ایک مینے کے اندر جو ہے آپ اپنی language konnte skills وہ better کر سکتے ہیں انگلیس جو ہے وہ لکھنا بولنا جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے گا اس ویڈیو کو آخر تک mbarkbe ویلکم بیک میں ہوں وسیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیک ماسٹر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آسان میتھر جس کے ذریعے سے آپ اپنی لینگویج کے جو ہے وہ سکیلز جو ہے وہ پیٹر کر سکتے ہیں پروو کر سکتے ہیں اور یہ گیرنٹی ہے ویڈن ون منت جو ہے وہ آپ اس چیز کو وہ کلیر کر لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک ایسی ایک بوک جو ہے وہ ریکمنٹ کروں گا جسے میں نے خود بھی اس کے دو چپٹر ہی پڑے تھے چاند منت پہلے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بوک جو ہے اس کا نیم ہے ٹویل لیسن بیسک انگلیش جیسے کہ آپ اس کے نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ اس کے ٹویل لیسن ہے جو بیسک انگلیش جو ہے وہ جس کے ذریعے سے آپ کی امپروو ہو جائے گی تو اس کیا ہے کہ اس کا انیشیٹیف جو ہے سٹیج سے جو ہے وہ آگے اسے بڑھایا جاتا ہے اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں ٹویل لیسن ہے ہر لیسن کے بعد جو ہے وہ آپ کا اس میں آگے کوسٹن پیپر ہوگا جس کو آپ نے سالف کرنا ہے اس کے جو سٹارٹ ہے وہ بالکل زیرو لیول سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسا ان کا میتھڈ ہے ڈوگرز برادرز کے پبلیشر ہیں اس بک کے اندر ایسا میتھڈ ایسا طریقہ کار ہے ایک تو بندہ جو ہے وہ بڑا دلچسپی کے ساتھ اسے پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک مہینے میں جو ہے وہ ٹویل لیسن جو ہے وہ آپ تقریباً کلیئر کر سکتے ہیں اس کا یہ پروسس ہے آپ نے ایک چپٹر جب آپ اس کا کلیئر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو وہاں ایک ٹیسٹ پیپر ہوگا وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے اگر آپ دیکھ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ آپ کلیئر کرنے ہیں آپ اسے نائنٹی پلس جو ہے وہ مارس سے جو وہ پاس کرنے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ دوبارہ اس سے ریوائز کیجئے نہیں اس طرح سے ایسے جو ہے اس کے بارہ جو ہے اسباق ہیں اس کے جو چپٹر ہیں بارہ ان کو آپ جب کلیئر کر لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جو انگلیش نیگویج بولنے کے جو ہے وہ سکلز بیٹر ہو جائیں گے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انگلیش بولتے نہیں بولتے اس لیے نہیں کہ ہم میں جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ ایک جے جک ہوتی ہے کہ ہم کسی کس ہم نے بولیں گے ہماری کوئی غلطی ہو جائے گی اگر غلطی ہو گئی تو کیا ہوا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے غلطی ہوگی تو آپ سیکھیں گے جب غلطی ہوگی تو آپ کو کوئی اس میں بہتر آپ کو پتائے گا کہ اس کا یہ چیز ہے اس کا یہ اس کا جو ہے وہ پرنونوسیشن ہے اس کا یہ ورز استعمال کی جاتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں تو آپ کے پاس کوئی اور ضرائع ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے جو آپ کی اکلتی ہوئی ہے اسے آپ صدا رہیں اسے آپ ریکاور کریں تو آپ جب بارہ اسپا کلیر کر لیں گے تو آپ کی تقریباً جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ففٹی تو سیونٹی پرسنٹ آپ کی لینگویج جو ہے امپروو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو میں ایک اور ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو ہے بسیکلی تو ہے تو وہ ڈشنری ہے اردو انگلیش لینگویڈ ڈشنری ہے جو کہ آپ کے اس کام آ سکتی ہے کہ آپ اردو میں اس کے اندر کوئی بھی ورڈ لکھیں گے جیسے کہ میں آپ کو یہاں لکھ کر بتاؤں گا تو لکھ کر بتا رہا ہوں یہ نیچے آپ چیک کر لیں اس میں جب اس میں ہم کوئی بھی ورڈ لکھیں گے تو اس کا کیا ہے اردو میں ہم لکھیں گے تو اس کے انگلیش میں یہ کنورٹ کر دے گی دوسری بات جب آپ انگلیش میں کوئی ورڈ لکھیں گے آپ کو انگلیش میں کوئی ورڈ آپ کو ملے آپ نے کسی میکزین میں پڑھا ہے نیوز پیپر پر پڑھا ہے ٹی وی میں دیکھا ہے یا پھر سامنے کسی نے وہ بولا ہے تو آپ کو اس کے معنی جو ہے وہ صحیح نہیں آرہی یا آپ اس کے پرونونسیشن میں آپ کو پرابلم آرہی ہے تو آپ نے وہ انگلیش میں لکھ رہے ہیں اسی ڈشنری میں جب آپ لکھیں گے تو آپ نے لکھ کر نیچے پرونونسیشن کا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دیں تو وہ آپ کی جو ہے پرونونسیشن جو ہے وہ کلیر کر دے گی اس پر بائی وائز وہ آپ کلیر کر دے گا جو صحیح تلفظ ہیں صحیح پرونونسیشن وہ کیا ہے اس کے علاوہ جو آپ اردو کے اندر کوئی بھی ورڈ ٹائپ کریں گے جیسے آپ کو کوئی لفظ ہے کوئی اردو کا لفظ ہے اس کے آپ نے انگلیش میں اس کی انگلیش آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ نے جسٹ لکھنا ہے وہ آپ کو اس کی انگلیش بھی بنا کر ڈشنری دے گی اور دوسرا اس پہ آپ کو ایک پورا ایک پیرا گراف دے گی جس کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جائے گا یہ ورڈ سٹرائب کا ہے کہاں کہاں یہ استعمال ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنی انگلیش کے جو سکلز وہ پیٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو میں اپلیکیشن دے رہا ہوں یہ اردو انگلیش ڈشنری کی یا پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اور میں اسے دے رہا ہوں یہاں نیچے ڈسکرپشن میں آپ ڈسکرپشن سے جو ہے وہ آسانی سے جو اسے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دوستو